فرینڈز ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل ایس ایس لون تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ ہم نیوٹیلائزنگ کیسے کرتے ہیں اگر آپ کلر کر رہے ہیں گری کلر یا پھر سلور کلر تو اس کو کیسے اچیو کرتے ہیں یہاں آپ کے بالوں پر اورنج پیگمنٹ آتی ہے یہاں ییلو آپ نے جیسٹر ٹیوب کے ساتھ رموو کرنا ہے تو اس کی تھیوری میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں تو فرینڈز اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کردیں تو فرینڈزے دیکھیں کہ جیسے کہ ہمارے بال ہیں یہ بالوں کو ہم دکھا رہے ہیں نزدیک سے یہ ہمارے بالوں پر آ رہا ہے پیگمٹ اورنج پیگمنٹ آ رہا ہے تو اورنج کو کراس کرتا ہے بلو SM کرتا ہے بلو جو ہے کراس کرے گا اورنج کو اگر آپ کے بال ییلو ہو گئی ہیں تو وہ ییلو کو کراس کرتا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ ہم یوز کر رہے ہیں بلو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیوب کی ریسپی بتائیں کہ کس طریقے کے ساتھ ہم وائلٹ شیمپو یا پھر بلو شیمپو کا یوز نہ کریں بلکہ ہم اپنی خود کی ریسپی بنا کر تو ہم اپنے بالوں کو نیٹرلائز کر سکتے ہیں کس طریقے کے ساتھ بلو مینشن ہوا ہے 0.1 اور اس کے لیے میں نے لیا ہے ٹین وولیم تو جیسے کہ ہم نے لیا ہے بلکل بلو اے وان ایمل لے لیا ہے ہم نے بلو کلر اس میں ہم نے فائیو ایمل ایڈ کرنا ہے اپنا ٹین وولیم اور اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹین ایمل پانی مثلا پانی کی کوانٹی سب سے زیادہ ہوگی تو ابھی ہم مکس کرنا آپ کو سکھائیں گے اور بالوں پر ہم کر رہے ہیں نیٹرلائزنگ اور نیٹرلائزنگ کی ریسپی بنانے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹین وولیم ٹین وولیم سے ہی آپ اس کی مثلا کے نیٹرلائزنگ اچھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بالوں کو کس طریقے کے ساتھ نیٹرلائز کرنا ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں کہ ہم نے میکسیم اپنا لیلپر اور ڈویلپر میں ہم ایڈ کر رہے ہیں ڈبل کوانٹیٹی میں پانی پانی ایڈ کر لیا تو فرنڈز یہ ہے بلو ٹیوب جیسے کہ بلو چیمپو آتا ہے اورنج پیگمنٹ کو ختم کرنے کے لیے تو اسی طریقے کے ساتھ یہ بلو ٹیوب بھی آتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے سمجھنا سیکھنا تو یہ آپ نے کتنی ٹیوب ایڈ کرنی ہے یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے دیکھئے کہ اس میں ہم نے بالکل اپنی تھوڑی سی ٹیوب ڈالی ہے بہت زیادہ یہ ٹیوب آپ اس میں ایڈ کر دیں گے تو آپ کے بالوں کا کلر بلو کی طرف کنورٹ ہو جائے گا تو دیکھئے کہ ہم نے اپنی جو ر کرنا ہے ریڈی ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں مکس اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر کے ہم لگائیں گے اپنے بالوں پر تو یہ دیکھئے گا کہ یہ خود بہت ہی بلو کلر میں کنورٹ ہو جائے گا یہ ہمارا کلر جو ہے اگر آپ کے پاس ترانسپیرنٹ شیمپو ہے تو آپ ترانسپیرنٹ شیمپو میں بھی اس کا وقت کر سکتے ہیں ایکچول میں ہمارا جو بال کا کلر ہے وہ بھی بلو ہے لیکن یہ جو ہمارا مسلن کے کلر یہ بلو کی طرف آنا ش جو ہے بلو کی طرف کنورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ ہم اپنے یہ کر رہے ہیں مکس تاکہ ہمارے بالوں میں پیگمنٹ نہ آ سکے تو دیکھیں کہ ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی یہ جو ریسپی ہے اس کو کرنا ہے ریڈی اور ریڈی کر کے تو ہم اپنے بالوں کی طرف لے کر جائیں گے اور بالوں کی طرف لے کر آ کر دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے کے ساتھ اپنی یہ جو کریم ہے اس کو اپلائے کرنا ہے یہ جو ہم نے مٹیریل بنایا ہے یہ دیکھئے ہم نے اپنے بالوں کو پگڑ لینا ہے اور ان بالوں پر ہم نے تھوڑا تھوڑا اپنا یہ جو مٹیریل بنایا ہے اس کو جذب کرنا شروع کر دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے اس کو لگایا ہے اس کی پگمنٹ نکلنا شروع ہو جائے گی بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا اپنے بالوں پر اس کو اپلائے کریں گے اور جیسے جیسے اپلائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ فوراں سے پہلے یہ ہمارے بالوں کی یہ جو مثلا کے اورنج پگمنٹ ہے یہ اس کو رموو کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو ہم ایک دم سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم اس کو تھوڑا تھوڑا اس لیے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ بہت جلدی جلدی اپنا مثلا کے بالوں پر ایک ہی کلر نہ دے دے تو اس کو ہم ابھی پورے بالوں پر اپلائے کریں گے یہاں سے ہم لگا کر تھوڑا تھوڑا تو سارے بالوں کو اس میں کر دیں گے بلینڈ اچھے طریقے کے ساتھ تو فرینڈز یہ بھی میں نے پورے یوٹیوب میں سرچ کیا ہے آپ لوگوں تاکہ کسی نے بھی یہ تھیوری نہیں بتائی لیکن ایس ایس لون ہی ہے جو آپ لوگوں تک ہر ایک چیز ڈیٹیل وائز بتا رہا ہے آپ لوگوں کو سکھا رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سیکرٹ ہے اور اس سیکرٹ میں بھی آپ ایش گرین کلر اچھیو کر سکتے ہیں بلو کے ساتھ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایش گرین کلر اسی سے ہی اچھیو ہو گیا ہے اگر آپ اپنے بلو کلر کا تھوڑا سا کونٹیٹی زیادہ رکھتے ہیں تو آپ اسی سے ہی اپنا ایش گرین کلر بھی اچھیو کر سکتے ہیں تو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے اس ایڈ پہ بھی اپنا کلر جو ہے یہی نیٹلائزنگ کا جو پروسیس ہے اس کو کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا اورنچ اورنچ کلر تھا وہ ٹوٹل چینج ہو گیا ہے تو یہ ہوتی ہے تھیوری جو آپ لوگوں کو آنی چاہیے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ایک ایک اکسپرٹ بیوٹیشن ہی آپ کو بتا سکتا ہے تو فائنلی اگر آپ بیگنرز ہیں آپ مثلا کے بیوٹی کورسی سیکھ رہے ہیں تو آپ لازمی ایسے سالون کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے مسلم فیچرز میں آپ لوگوں تک ایسی ہی اچھی اچھی انفرمیٹیڈ ویڈیوز آتی رہیں گی جو ریالٹی ہے ہم وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں کوئی بھی فیک اور فنکشنل کام نہیں فیم حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں آپ لوگوں کا غلط اسعمال کرتے ہیں آپ کو دکھاتے تھامنیل پر کچھ اور ہیں اور کام کچھ اور ہوتا ہے ویڈیو کے اندر تو جو لوگ سچائی کے ساتھ چلتے ہیں جو ریالٹی کے ساتھ چلتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ پیچھ رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہیں جو ان کا مثلا کے ساتھ نہیں دیتے آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے لیکن میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ریالٹی کو ہی شیئر کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے آگے لے جائیں تو لازمی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا تاکہ میں اچھی اچھی اسی طرح کی انفرمیٹیڈ ویڈیوز بنا سکوں فرینڈز اس کو میکسیمم ہم پانچ ساتھ منٹ تک کریں گے مساج اور اس کا مکمل ریزرٹ میں آپ کو دکھا فرینڈز دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پانچ منٹ تک اپنی نیوٹلائزنگ جو ہے کی ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے بالوں میں سے کافی حد تک اورنچ پیگمنٹ جو ہے رموو ہو گئی ہے تو اس کے بعد ابھی ہم کریں گے ٹوننگ ٹوننگ کریں گے ہم ٹونٹی والیم کے ساتھ اور ٹوننگ کا بھی میں پروسیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں نزدیک سے جو ریسپی میں نے آپ کو دکھائی ہے اور بتایا ہے کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ اورنچ کو کراس کرنا ہے بلو کلر کے ساتھ تو اس کا آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تو فرینڈز آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کو فنکی کلر سکھاؤں ریڈ کلر بلو کلر گرین کلر تو آپ لوگ لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میں آپ کو اور کیا کیا سکھا سکوں تو دیکھیں کہ ابھی ہم ان بالوں کو واش کریں گے واش کروں گا تو کون کون سیکھنا چاہتا ہے کہ وائلٹ کلر کے ساتھ ہم ییلو پیگمنٹ نکال لیں ضرور آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ہم کیا آپ کے لیے وہ بھی کام کریں کہ وائلٹ کلر کے ساتھ جو کہ ٹیوب ملتی ہے جسٹ فائی ہنڈرڈ یا فائی فیفٹی روپیز میں ایک ٹیوب کے ساتھ آپ اپنا افورڈ نہیں کرتے کہ ٹو تھوزنڈ کا شیمپو یا فیفٹین ہنڈڈ کا شیمپو تو آپ یہ ریسپی سے آپ اپنا اچھا کام کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ جو بگنر بیوٹیشنز ہیں یا جو ایکسپرٹ بیوٹیشنز میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز اس میں سے خامیاں نکالنا چھوڑ دیجئے گا اور لازمی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا دل سے شکریہ تھانکیو اگر آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹرگرام کی آئی ڈی میری ڈسکرائپشن میں مینشن ہوتی ہے تو آپ ادھر آ کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو فرنس آپ نے پانچ منٹ کے لیے بالوں کو کرنا ہے مساج کرتے جانا ہے ریگولرلی اور آپ نے یہ بالوں میں سے اورنچ پیگمنٹ کو کرنا ہے ریمور تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کس طریقے کے ساتھ اورنچ پیگمنٹ نکل گئی ہے تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کی آپ کو اچھے سے سمجھ جائی ہوگی تو ہم اس کا مکمہ رزیٹ آپ کو سیکھنا تو لازمی ویڈیو پر فل آہ واج کریے گا ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تاکہ آپ کو سیکھنے میں ہیلپ ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے کے ساتھ آج کی ویڈیو میں نیٹرلائزنگ کیا ہے سب بالوں کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ کیا ہے مثلا کہ ایش گرین ہائی لائٹ میں کنبرٹ تو ایک ایک بال کو میں نے دکھایا ہے آپ کے سامنے ہے یہ ایک ایک بال تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ ہمارا جو ہے ہائی لائٹ کا پروسس کمپلیٹ ہوا ہے تو فرنس ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تھانکس فور واجنگ